پانڈبوں کی جنم کا تھا پانڈب ہستنا پور کے راجہ پانڈو اور ان کی دو پکنیاں کمتی وی مدیو کے پانچ شکری شالی اور کشل پتر تھے مہابارت میں جڈیسٹر بیم اور جن نکل اور سہدیب یہ پانچ پانڈب سب سے ادھک سہارنا کے پاتر رہے ہیں ان کے جنم کی کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ حران کر دینے والی بھی ہے ایک وہا راجہ پانڈو اپنی پتنیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لئے جنگل میں گئے تھے راجہ پانڈو کو وہاں ایک شہرن کو جوڑا دکھائی دیا اور ایک دوسرے سے بہت پیائے کرتا تھا جب راجہ کی نظر اس جوڑے پر پڑی تو انہوں نے تیر نکال کر نرہ حرن کا نشانہ بنایا اور تیر شوڑ دیا تیر سیدھا حرن کی شاتی میں جا کر لگا وہ حرن کوئی اور نہیں بلکہ حرن کے بیش میں ستریق وندہ تھے انہوں نے پانڈو کو شراب دیا کہ وہ جب بھی کسی محلہ کے قریب جائیں گے تو بھی ان کا مرتی ہو جائے گے پانڈو نے تریق وندہ شے شما مانگی لیکن تب تک بہت مر چکے تھے شراب کے کان پانڈو نے راجہ تیار دیا اور اپن پتنیوں سے نبیدن کیا کہ بے پاپس راجے لوٹ جائیں لیکن انہوں نے منع کر دیا کونٹی اور مادری جنگل میں راجہ پانڈو کے ساتھ رہنے لگیں اس سمیں ان کی کوئی سنتان نہیں تھی تب کونٹی نے اپنے پتی سے بتایا کہ انہوں نے شریف قویندہ دویدہ داست میں بردان ملا تھا کی بے کسی بھی بھگوان کو بلا کر ان سے ایک شیشو کو پرابط کر سکتے ہیں دویدہ دوارہ کونٹی کو دیئے گے منتری کے اپیوک کے مادیم سے انہوں نے یم یعنی دھرم کے دیبتہ کو اہن کیا جسے انہیں جڈیشٹر کا جنم ہو دے دیا انہوں نے پھر پابن دیب سے بیم اندر دیب سے ارجن اور کے روپ میں ایک پتر پرابط کیا اس پرکار ان کے تین پتر ہو چکے تھے لیکن مادری کے ایک بھی پتر نہ تھا تب کونٹی نے مادری کو بھی منتر بیدہ سکھائی منتر کی مدد سے مادمی نے اگنی کماروں کو بلایا جنہوں نے ان سے نوکل اور صحیح دے پتر کو روپ میں جنم دیا اس پرکار پانچ پانڈووں کا جنم ہوا دیبتہ سے پرافت سبی پانڈو کو دیبتہ کی ترہ دیب یہ گونے پرافت تھے جو یہ تھی آج ہماری آپ کی کہانی سو دھنیوال لائک کانا شیئر کانا اور کمنٹ میں جرور بتانا آپ کا ہماری یہ کہانی کیسے لگیں موسیقی موسیقی